آج ہم نے انڈا آلو کری تیار کی ہے کس طرح تیار کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بنائی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو سکپ نہ کر رہا کریں اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم مل سکے میں مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کر سکوں مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو چلیئے انڈا آلو کری تیار کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے لاکڈاؤن چل رہا ہے ہر جگہ آپ کو پتہ ہے ملک میں لاکڈاؤن ہے کئی جگہ تو بلکل دکانیں بند ہیں اور کئی جگہ پر کچھ دیر کے لیے کھولی جاتی ہیں سودا سلف لینے میں بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے جو گھر میں چیزیں ہیں روز آنا ڈال بھی نہیں بنای جا سکتی بچے بھی شکایت کرتے ہیں سبزی بھی صحیح طریقے سے تستیاب نہیں ہو رہی نہیں مل رہی وہ ساری چیزیں ہیں جن کو چھوڑنا پڑ رہا ہے مطلب کہ صحیح طریقے سے سالن بنانے کے لیے لیسن ادرک جو ہے ان کا بھی استعمال جو ہے وہ بہت ہی کم کیا جا رہا ہے مشکل ہو رہی ہے بہت تو آج سوچا ہاں انڈے بنا لیتے ہیں انڈے آلو بناتے ہیں آلو بھی جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹے سائز بھی ملے ہیں تو آلو بھی کاٹ لیے ہیں میں نے انڈے وائل کر لیے ہیں اور کانتے کی مدد سے اس طرح میں نے ان میں سراخ کر لیے ہیں ٹھیک ہے تیاری کرتے ہیں ساتھ ساتھ انگریڈینز بتاتے رہیں گے لیکن ایک اپیل ہے آپ سب لوگوں سے کہ پلیز سب مل کے دعا کریں کہ یہ کرونا جو ہے یہ وبا جو ہے عالمی وبا جو ہے اللہ کرے ساری انسانیت سے جلد واپس چلی جائے اور اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم کریں ہم سے ناراض جو ہیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں سب لوگ دعا کریں کہتے ہیں کہ چالیس لوگ اگر مل کر آمین کہتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو پلیز آپ سب لوگ آمین کہیں مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیں فیڈبیک میں آمین ضرور لکھئے گا اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی آج کی تو انڈے بوائل کر کے جو ہے وہ میں نے سراخ کر لیے ہیں یہاں پر میں نے چار کھانے کے چمچ گھی رکھا ہے گرم ہونے کے لیے تو میں اس میں انڈے جو ہے وہ فرائی کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن اس طرح جو ہے انڈے جو ہے بہتی اچھے لگتے ہیں اس طرح فرائی کرنے کے بعد سلو فلیم پر کیجئے گا بس ایک سے دو بینٹ زیادہ نہیں سچی دیکھیں انڈے ہلکے سے فرائی کر کے جو ہے وہ بینٹ نکال لی ہیں اس سے بہتی اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے سالن میں اب یہاں پر دیکھیں میرے پاس پیسٹ ہے میں نے پیاز لہسن اور ردرک جو تھا وہ میں نے مکس کر کے گرینڈر کر لیا ہے اور اسی آئل میں ہی میں ہم سامل چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اس کو فرائی کرتے ہیں اچھا سا پیاز کو پانچھے منٹ میں نے فرائی کر لیا ہے یہ براؤنی ہوگا کیونکہ یہ پیسٹ ہے تو بس اتنا ہی رنگ اس کا بدلے گا تو اب میں ڈالتی ہوں تین بڑے ٹماتر تھے میں نے ان کا پیسٹ بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اور اس پہ چلاتے ہیں دو تین منٹ ساتھی کرتے ہیں مسالے شامل تو میں آپ کو مسالے بتا دیتی ہوں اچھا جی مسالے جو ہیں وہ میں نے دو دھری مرچے کاٹی ہیں بہت ہی زبردست خوشبو اور ٹیسٹ آجاتا ہے اس طرح بھونتے وڈالنے سے تو اس میں اسپیشلی انڈے آلو میں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں یہ ایک چاہ کے چمچ لال میچ پاورڈر ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لینے زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ کم چاہتے ہیں تو کم لے لیں ایک چاہ کے چمچ جو ہے وہ دھنیا پاورڈر لیا ہے آدھی چاہ کے چمچ حلدی پاورڈر لیا ہے نمک خس بے زائقہ لے لیں میں نے ایک چاہ کے چمچ لیا ہے ایک چھٹکی کلونجی ہے دو تین چھٹکیاں زیرا لیا ہے تمام مسالے اس میں شامل کرتی ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اور اس کو اب ہم کرتے ہیں نائز کی ٹھیک ہے لیکن ایک اور میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں شورٹ ٹائم کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ شورٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں مسالے بھونیں گے ابھی جو ٹماٹر کا پیسٹ جو ہم نے ڈالا ہے اس میں تھوڑا پانی ہے یہاں پر ہمارے پاس آلو موجود ہیں ہم آلو ڈال دیتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک آلو گلیں گے پانی خوشک ہو جائے گا اور یہاں جب تک پانی خوشک ہوگا آلو بھی گل جائیں گے ساسد بھونائی بھی ہو جائے گی تو کیسا لگا آپ کو آج کی آج کی آپ کو کیسی لگی ہے یہ ضرور بتارنا ہے آپ نے ساسد بھونائی بھی ہوتی رہے گی ساسد آلو بھی گلتے رہے گے چاہیں تو ڈھکن بھی دے دیں اس کو تین چار منٹ کے لیے ڈھکن دے دیں دس منٹ میں آلو گل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم ایسا کرتے ہیں اس کے اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں کیونکہ پانی کافی ہے تو ڈھکن دے دیں دس منٹ کے بعد ملتے ہیں دس منٹ گزر گئے ہیں اس کو کھولا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اور آلو بھی تقریباً گل چکے ہیں تو اب ہم اس کی کر لیتے ہیں بھونائی تو اس کا گھی چھوٹنے تک ہم اس کی بھونائی کر لیتے ہیں اچھا تریکے سے اچھا جی پانچ سے چھے منٹ میں سے بھونائی اور یہ بہت اچھا سا بھون گیا ہے دیکھیں کہ سائیڈوں سے اس کا گھی بھی چھوٹنے لگا ہے اب میں اس میں ضرورت کے مطابق پانی شامل کر دوں گی جتنا مجھے اس میں گریوی چاہیے اچھا سا ہلا دوں گی تو تقریباً میں نے اس میں ڈیرھ گلاس پانی شامل کیا ہے کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی بھی بات میں انڈے شامل کرنے کے بعد تاکہ انڈوں کا ذائقہ بھی اس میں شامل ہو جائے اس میں شامل کرتے ہیں انڈے بسم اللہ رحمان رحیم ٹھیک ہے انڈے بھی شامل کر دیئے کھلائیں گے تھوڑا سا اب میں اس میں شامل کر دوں گی ادھا چاہی کیا چاہ مجھ پسا ہوا گر مسالہ اس طرح شڑد کر تو میں اس کو ڈھگ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہرکی آنچ پر پچ گزر گئے اٹھاتے ڈھگ بسم اللہ محمد اللہ ہمارا انڈا گرے بھی جو ہے وہ تیار ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملے میری ہر ویڈیو کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ